آج کا انوان ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اظہار کرنا اور اس کو ذہن میں بٹھانا اور اس صدیقہ اور فشلی صدیقہ جو ایک بڑا فتنہ تھا مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت اس کو کھولنا آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں بڑے کذاب آئے بڑے دجال آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے لیکن کسی کی نبوت کا دعویٰ ایک سال چلا چند مہینے چلا دس سال چلا بیس سال چلا اور سب مر گئے ان کے نام ہی ختم ہو گئے یہ قادیانی بدبخت ایسا کہ سو سال سے اوپر گزر گئے اور اس کی جھوٹی نبوت کا تذکرہ ابھی بھی کرنے والے کرتے ہیں اس کے بچھے راز کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بچھے راز یہ ہے کہ یہ پودا فرنگی نے لگایا اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے مسلمان امت کو انتشار میں ڈالنے کے لیے اور پھر انہوں نے اس کی پشت پناہی کی اس کو پانی دیا چنانچہ تین طریقوں سے قادیانی بڑھتے ہیں ایک فرنگی لوگ مسلمان ملکوں میں جو حکمران ہوتے ہیں ان پر دباؤ ڈال کر ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے وزیر مشیر لوگ جو ہیں وہ قادیانی رکھو چنانچہ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ وزیروں مشیروں کے ٹولے میں کتنے لوگ آپ کمبھیلیں گے جو قادیانی ہوں گے جو مرزائی ہوں گے ان کو اس لیے احدے دیے جاتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کے مفادات کا تحفظ کر سکیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برون ملک میں بہت سارے مسلمان گئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کاغذات میں مشکلات ہوتی ہیں امیگریشن پرابلمز ہوتی ہیں تو وہاں قادیانیوں کے دفتر بنے ہوئے ہیں یہ ایسے کسی بندے کو بلا کر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک فارم بھر دو ہم آپ کی پریشانی دور کر دیتے ہیں وہ سادہ مسلمان ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رائے وہ فارم بھر دیتے ہیں اور ان کے جو آقا ہے فرنگی وہ اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں مگر کاغذوں میں فرنگیوں کی تعداد بڑھ جاتی میرے تعلق والے ایک میاں بیوی تھے یوکے میں رہتے تھے وہ ہر دوسرے چوتھے دن فون کر کے کہتے تھے جی کہ ہمارا امیگریشن کا پرابلم ہے آپ دعا کریں کئی مہینے تو میں بھی دعا کرتا رہا پھر ان کا فون آنا بند ہو گیا بہت دنوں بعد انہوں نے فون کیا تو میں نے اس صاحب سے پوچھا بھئی پہلے آپ دعا کرواتے تھے آپ کے کام کا کیا بنا کہنے لگے جی میرا مسئلہ حل ہو گیا مجھے تو پاسپورٹ ہی مل گیا ہے میں نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگے یہاں ایک دفتر بنا ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری اتنی چھوٹی سی پرابلم ہے تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہارا کام سیدھا کروا دیتے ہیں انہوں نے ایک فارم بھروایا مجھ سے سائن کروایا میں نے پوچھا فارم پہ پڑھا تھا لکھا ہوا کیا ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا یہی انہوں نے تمہارے ساتھ خواست کی کہ تمہیں احمدی لکھوایا ہوگا اور پھر تمہارے ایمان کا سعودہ کر کے انہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیا ہوگا جب اس نے تحقیق کی تو سو فیصد بات ٹھیک تھی تو یہ دوسرا طریقہ ہے احمدیوں کا مرزائیوں کا کہ جس سے وہ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں اور تیسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ فرنگی حکومتیں ان کو ملینز آف ڈالرز کے فن دیتی ہیں اور وہ اپنے ایک ایک مبلک کو ایک لاکھ ڈالر دو لاکھ ڈالر کا بجٹ دے کر افریقان ملکوں میں بیٹھتے ہیں جو غریب ممالک ہیں وہاں کے سازلہ مسلمان ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے یہ لوگ وہاں جا کر ٹرکوں کے ٹرک گراوسری کے بھر کے ان کے جو بلیجز ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں اب جب بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا ہی بتا کے اور مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں دجال ہیں دھوکہ دیتے ہیں پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ان تین طریقوں سے یہ اپنے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں